چلو سیکھے قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَا الصَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم پیارے بچوں مندی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پرغام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن بلند آباس سے آؤ سیکھیں قرآن آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں پیارے بچوں مندی چینل کے ناظرین جلدی جلدی قریب قریب آجائیے اور قرآن پاک کو تجوید اور قرآن کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے کیونکہ جو پڑھتے ہیں کسرس سے قرآن اب ہوتا ہے ان پر مہربان جو قرآن پاک کو کسرس سے پڑھتے ہیں اللہ پاک ان پر مہربان ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کسرس سے پڑھیں مگر اس سے پہلے ہمیں اچھی طریقے سے بھی پڑھنا ہے جب ہم قرآن پاک کو تجوید اور قرآن کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اچھے انداز سے پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں پرورام کی طرف آئیے درد پاک کی فضیلت سنتے ہیں فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درد پاک پڑھا اللہ پاک اسے ایک قرآن عجر عطا فرماتا ہے اور قرآن اہود پہار جتنا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی صحبی مبارک وسلم صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو پیارے بچوں آئیے چینل کے نازی آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلو اللہ صلو اللہ اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والکرام الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلالکو اصحابک یا نور اللہ مونیب بھائی آواز نہیں آ رہی کچھ بچوں کی آواز تو لی کم ہے آواز کم نکال لیں مگر آپ نے آواز نکال کر پڑھنا ہے آپ آواز نکال کر پڑھیں گے اچھے انداز سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا آپ کے حروف جو ہیں تلفز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف آو سیکھیں قرآن میں آج ہم سورة البلد جی ہاں سورة البلد کی آیت نمبر پانچ چھ سات تین آیتیں پڑھیں گے پانچویں چھٹی ساتویں تو تین آیتوں کو پڑھیں گے اچھے انداز سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے مل کر پڑھیں جب ہم مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مل کر پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البلد سورة البلد اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ اَيَحْسَبُ جہاں ارکات ہو پیارے بچوں اور مدی چنل کی ناظر یاد رکھیں ارکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں حمزہ پر زبر ہے یا پر زبر ہے سین پر زبر ہے با پر زبر ہے تو جو زبر والے عروف ہوں زیر والے عروف ہوں پیش والے عروف ہوں انہیں ارکات کے دیں زبر زیر پیش کو اور انہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں یہ یاد رکھیں اچھا اس علف کو علف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں کیوں حمزہ پڑھتے ہیں پوچھیں گے یہاں ایک قائدہ لگتا ہے نون ساکن کے قائدوں میں سے ایک قائدہ ہے کون سا قائدہ ہے پوچھیں گے بعد میں کے بعد لائی پہ بھی ایک قائدہ ہے کون سا قائدہ ہے یہ بھی پوچھیں گے بعد میں یا قدیرہ قاف پہ بھی ایک قائدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چلیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا قائدہ ہوتا ہے پوچھیں گے بعد میں اچھا یہاں پر راہ پر زبر ہے تو جب کبھی راہ پر زبر اور پیش آجائے راہ پڑھتے ہیں پر کیا پڑھتے ہیں پر اور راہ کے نیچے زیر آجائے تو راہ کو پڑھتے ہیں باری اور علیہی عین کا مخرج ایک بہت ایزی مخرج ہے علی بھائی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیں سبی بھائی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیں چلے میں بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھنا ہے عین کا مخرج ہے حلق کے درمیانی عصے سے حلق کے درمیانی عصے سے عین اور حا یہ دو حروف نکلتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ سے کسی وقت سوال بھی ہو سکتا ہے اور علیہی یاد ساکھنے سے پہلے زبر آجائے تو یالین ہوتا ہے بغیر کھچے بغیر جڑکتی معروف ادا کرتے ہیں نربی سے پڑھتے ہیں اور احد احد میں حمزہ کو ادا کریں گے اچھے طریقے سے حا کی ادا کریں گے حلق کے درمیان والے عصے سے اور احد ان کی بجائے ہم وف کریں گے احد ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک قائدہ لے گے گا کون سا لے گا قائدہ پوچھیں گے بعد میں مل کر پڑھئے گا اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَد اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَد يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَلُّ بَدَا يَقُولُ أَخْلَكْتُمَا لَلُّ بَدَا يَقُولُ أَحْلَكْتُمَا لَلُّ بَدَا يَقُولُ أَخْلَكْتُمَا لَلُّ بَدَا جوڈ يَقُولُ یہاں پر زبر ہے حرکت ہے اس کو نہیں کھیجنا مگر يَقُولُ واو ساں انہیں پہلے پیش آرہا ہے واو مددہ ہو گیا عرف مددہ علیف مددہ واو مددہ یا مددہ ان کو ایک علیف یعنی دو حرکات دار کھیج کر ادا کرتے ہیں اور لام پر پیش اس کو نہیں کھیجنا يَقُولُ تیکھیں یہاں کو نہیں کھیجا لام کو نہیں کھیجا اور کاف آ پیش کُو اس کو کھیجا يَقُولُ یہ یاد رکھنا ہے اَحْلَكْتُم� حمضہ اور ہاں کے ادایا گی اچھے طریقے سے ادا کریں گے ہاں آدا ہوتا ہے علاق کے نیچے والے حصے سے یاد رکھنا ہے حمضہ بھی آدا ہوتا ہے علاق کے نیچے والے حصے سے ٹھیک ہے احلکتو کاف کو بارک پڑھیں گے لکتو ایک قائدہ لگتا ہے کون سارف ہے پوچھیں گے بارکتو احلکتو کافتا پر حرکت ہے اور اس کو بغیر کھینچیں ادا کرنا ہے ما للو بدا ما علی مدہ ایک علی کھینچنا ہے للو بدا یہاں پر تنوین کے بعد لام آ گیا پہلے والا بھی لام ہے دوسرے والا بھی لام ہے مگر لام کو نہیں دیکھنا پہلے والی لام کو نہیں دیکھنا پہلا حرف کوئی بھی ہو اس پر دیکھنا ہے زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہے یا تنوین ہے اب یہاں پر تنوین کے حرکت ہے تنوین دیکھنا ہے تنوین آ رہی ہے دو زبر کی حرکت آ رہی ہے نا دو زبر ہیں تو یہ دو زبر کی تنوین کہلاتی ہے تو دو زبر کی تنوین ہو دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو کوئی بھی ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا حرف کونسا ہے تو ایک قائدہ بن جاتا ہے یہ قائدہ بھی ہے کیا ہے قائدہ پوچھیں گے بعد میں اور ما للو بدا وف کرنے میں بھی یہاں ایک قائدہ وہ کون سا ہے قائدہ پوچھیں گے بعد میں ایک مردہ پھر پڑھتے یا قول اہلکتو ما للو بدا یا قول اہلکتو ما للو بدا ایحسب ان لم یراہو احد 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 یہاں پر بھی جیسے شروع میں اے احسب ان لم یراہو احد ارکاد کو بغیر کھیچے ادا کریں گے اللم یہاں بھی ایک قائدہ ہے نون ساہنگ باہر لام آ رہا ہے یہ قائدہ اوپر بھی گزرا ہے کون سا قائدہ ہے پوچھیں گے بعد میں لم پر بھی ایک قائدہ ہے میم سائی یہ قائدوں میں سے ایک قائدہ ہے کون سا قائدہ ہے پوچھیں گے بعد میں اور یا راہو راہ پر زبر آیا ہے تو راہ کو پر پڑھیں گے ہو پر بھی ایک قائدہ ہے وہ کون سا ہے قائدہ پوچھیں گے بعد میں اور احد یہاں پر جیسی احد احد تو یہاں پر وف کریں گے ایک قائدہ لے گا وہ کون سا قائدہ ہے پوچھیں گے بعد میں ایک مردہ پھر پڑھیں گے ایحسب ان لم یراہو احد اب میں ایک مرتبہ ان آیات کو پیارے بچے اور مدیشنل کے ناظرین پڑھ دیتا ہوں آپ نے توجہ رکھنی ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لن یقدر عليه احد ایحسب ان لن یقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد ایحسب ان لن یره احد سبحان اللہ آشاللہ اللہ پاکہ ذکر کرتے رہنا چاہیے بار بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے رہنا چاہیے اور جنت میں اپنے لئے درخت لگواتے رہنا چاہیے سبحان اللہ تو آئیے بڑھتے ہیں اب ہم یہاں موجود بچوں کی طرف بچوں سے پوچھیں گے ہم کچھ سوالات کہ کون کون سے قائدے لگ رہے ہیں تیار ہے ٹیم اے جی ٹیم اے عباس کا میں ٹیم بھی تیار ہے جی ٹیم بھی کی عباس کچھ حضاد لگ رہی ہے چلیں دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتا ہے ٹیم اے پہلا سوال ہے ایحسب ایحسب میں حا کا مخرج کیا ہے ایحسب حا کا مخرج علی بھائی کہا تھا یاد رکھنا حا کا مخرج کیا ہے ایحسب بتائیے مائک دیجئے گا علی بھائی کو دیجئے گا مائک حلق کے درمیان علی سے سے حلق کے درمیان والی سے سوچ لیں علی بھائی جی سوچ لیا جی اور جواب درست دے دیا سہار اللہ تس پوائنٹ دلا دیئے علی بھائی نے اپنی ٹیم کو اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بھی آپ سے ال نہیں ال میں کون سا قائدہ ال سوچ کے بتانا ہے کون بتائیں گے آپ بتائیں گے ادغام مال گنہ اللہ سوچ لیں دیکھ لیں غلطی نہ ہو جائے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے مگر ادغام مال گنہ کہا اور آپ نے سوچ لیا ٹیم بھی جواب دینا سب تین بھائی کو دیجئے گا سب تین بھائی جواب دیں گے جی ادغام ہے مگر گنہ نہیں کرنا ادغام ہے مگر گنہ نہیں کرنا اس کو کیا کہتے ہیں ادغام ادغام بغیر گنہ بغیر گنہ یا بلا گنہ بلا گنہ یہ غلطی ہو گئی آپ سے آپ نے قائد غام مال غنہ اور سپٹین بھائی نے جواب درست دے گا ٹیم اے کو پوائنٹ دلا دیئے ہیں سبحان اللہ ٹوینٹی پوائنٹ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں اور بھی ٹیم بھی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا مائک نیچے کر لیں جی اللہ غلطی ہو گئی ہے اگلا سوال ٹیم اے پھر آپ سے ہوگا اللہی میں کون سا قادر ہے آپ سے دوسرا سوال ہے یہ جواب دیں گے کون زیشان بھائی کو دیجئے گا ادغام کون سا ادغام غنہ ادغام غنہ یہ نیا آئے ادغام غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ سوچ لیں اور جواب درست دے دیا ہے سوال اللہ تو پیارے بچوں اور مدین چل کے ناظرین اب اگلا سوال ہوگا ٹیم بھی آپ سے آپ سے بھی دوسرا سوال ہے دو سوال ہوئے ٹیم اے سے اور ایک سوال ہوئے آپ سے دوسرا سوال آپ سے مگر ایک سوال کا جواب آپ ٹیم بھی نہیں دے سکے تھے جس کا جواب ٹیم اے نے دیا تھا 30 پوائنٹ ہو چکے ان کے اور آپ کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے اگلا سوال بتائیے اللہی یا قدیرہ یا قدیرہ میں کون سا قائدہ ہے جلدی بتائیے بتائیے احمد بھائی کل کلا قوف میں کل کلا ہو رہے ہیں کل کلا کی معنی کیا ہے یاد نہیں آرہی کل کلا کی معنی یاد نہیں آرہی ہے جی بتائیے بتانا چاہتے ہیں کل کلا کے میں نے جنبش ارکت کے این عرص کے عدا عورتیں وقت جنبش سے ہوئی جس کی وجہ سے عوال لوٹتی ہوئی گزرتی ہے گزرتی ہے گزر جاتی ہے لوٹتی ہوئی نکلتی ہے لکلتی ہے یا گزر جاتی ہے لکلتی ہے گزر بھی جاتی ہے مگر نکلتی ہے ٹھیک ہے کیا کہیں گے احمد بھائی آپ کا جواب کمپلیٹ کر دیا ٹیم کو آپ دس پائنٹ نہیں دلا پائے تھے کیا کریں جواب آپ کا درست ہو چکا ہے آمد اور ٹوئنٹی پائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور تھرٹی پائنٹ ہے ٹیم اے کے اگلا سوال آپی سے بتائیے احد یقول اہلکتو ما للو بدا للو بدا للو یہاں پر جو ہے قاعدہ کیا ہوگا جی آخری سوال ہے آپ سے تیسرا سوال بتائیے مونیب بھائی بتائیے ادغام بغیر انہ ادغام بغیر انہ سوچ لیں سوچ لیا کوئی ہاں وہاں نہیں کرے گا کرے ورنہ سوال کینسل ہو جائے گا جی سوچ لیا اللہ اور جواب درست دے دیا آخری سوال ہے ٹیم بھی آپ سے جلدی بتائیے اے احسب اللم لم پر کونسا قائدہ ہے بتانا چاہیں گے عبیر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے عرم بھائی سوچ رہے ہیں عرم بھائی یاد نہیں آرہا میم ساگنے کی قائدوں میں سے ایک قائدہ چلیں عبیر بھائی بتانا چاہیں گے عبیر بھائی کو دیجئے گا مائک اظہار ہے شاپا بھی سوچ لیں سوچ لیا اور جواب درست دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ٹوئنٹی پوائنٹ حاصل کیے ہیں ٹیم بی نے اور فورٹی پوائنٹ حاصل کیے ہیں ٹیم اے نے آج کا مقابلہ ٹیم اے ٹوئنٹی پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ جی چکی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم کہہ دیجئے آمین آمین اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے آمین آئیے بڑھتے ہیں حضر اور ترتیل کی طرف تو ہمارے ساتھ حضر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احساب ان لن يقدر عليه احد احساب ان لن يقدر عليه احد اے حسب ان لن يقدر عليه احد اے حسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا اے حسب ان لم يره احد اے حسب ان لم يره احد اے حسب ان لن يقدر عليه احد اے حسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا اے حسب ان لم يره احد اے حسب ان لم يره احد آشاءاللہ زبردست اب پڑھیں گے ہمارے ساتھ زیشان بھائی ترتیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حسب ان لن يقدر عليه احد 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 اے حسب ان لن يبدا اے حسب ان لن لبدا اے حسب ان لن يره احد زیشان بھائی پھر آپ کا مد جو ہے کمزور ہوا یہاں بھائیو اس کو کہنچنا ہے آپ نے نہیں کہنچا ایحساب ان لم يره احد ایحساب ان لن يقدر عليه احد ایحساب ان لن يقدر عليه احد ایحساب ان لن يره احد اہلکتو اہلکتو چھیک ہے کاف کو ایحساب ان لم يره احد ایحساب ان لم يره احد ایحساب ان لم يره احد ایحساب ان لن 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 يره احد